اسلام علیکم ویورز میں ہوں شادیق پار ریحان ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اور ویورز آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس دیکسٹ اپ کمپیوٹر ہے یا آپ کے پاس لیپ ٹاپ کمپیوٹر ہے اور آپ کے پاس دو لسیڈیز موجود ہیں یا آپ دو لسیڈیز کو ایڈ ٹائم استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے پی سی پر اس کی سیٹنگ کس طرح سے کر پاتے ہیں میرے پاس دو جو لسیڈیز موجود ہیں ایک تو لیپ ٹاپ کی اپنی ہے اور دوسری میرے پاس ایکسٹرا ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں میں نے سیکنڈری استعمال کی ہے تو سیکنڈری اگر لسیڈی لگی ہوئی ہے آپ کے پاس اگر آپ اس کے ویگے کیبل کو پلگ ان کرتے ہیں لیپ ٹاپ کے ساتھ تو اس طرح کا بھی ہوتا ہے سیم بھی ہوتا ہے لیپ ٹاپ کی سکرین پر بھی اور جو سکرین ہوتی ہے آپ نے سیکنڈری سکرین لگائی ہوتی ہے اس کے اوپر بھی سیم بھی ہوتا ہے لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک سکرین پر تو کوئی اور کام کر رہے ہیں اور دوسری سکرین پر کوئی اور سافٹر اوپن ہو ساتھ میں یا ساتھ میں کوئی ویڈیوز بغیر کو ہم پلے کرنا چاہتے ہیں تو اس کی سیٹنگ ہم کس طرح سے کرتے ہیں چلو دیکھ لیتے ہیں تو سب سے پہلے کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے جو رائٹ ماؤس کا رائٹ بٹن ہے اس کو کلک کرنا اور کلک کرنے کے بعد آپ نے سکرین ریزلیشن پر کلک کر دینا ہے جیسے سکرین ریزلیشن پر کلک کریں گے اس طرح کے ویو آپ کے سامنے آ جائے گا جیسے آپ اس طرح کا ویو آپ کے سامنے آئے تو پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہاں پر نیچے جا کر آپ نے ایکسٹینڈ دیزلیشن پر کر دینا ہے تو پھر اس طرح سے دو ون اینڈ ٹو سکرین جو ہوں گی وہ آپ کے سامنے اس طرح کے آئیکن آ جائیں گے آئیکن جیسے آپ کے سامنے آ جائیں تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس جو سیٹنگز کو اپلائی کرنا ہے اور سیٹنگز کو اپلائی اس طرح سے کرنا ہے فار ایکزمپل جو آپ کی سکرین نمبر دو ہے جو لسی ڈی ہے آپ کے پاس یہ جو ون ہے وہ آپ کے لیپٹاپ یا آپ کے سسٹم کیا ہے گی اور دو نمبر سکرین ہے یا دو نمبر آپ نے ایکسٹرا لسی ڈی وغیرہ ساتھ میں پلگ ان کی ہوئی ہے تو وہ دو نمبر پر وہ آپ نے پھر اس طرح سے سیلیکٹ کرنی ہے کہ آپ اس کو موو کر سکتے ہیں فار ایکزمپل دو نمبر جو لسی ڈی ہے وہ آپ کے دائیں طرف پڑی ہے تو اس طرح ہی سیٹنگ رہنے دے اگر آپ کے دائیں طرف نہیں پڑی تو آپ اس کو یہاں سے ڈریک کرتے ہوئے یہاں دوسری طرف بھی لا سکتے ہیں میں آپ کو لے جا کر دکھاتا ہوں آپ نے اس سے پہلے اپلائی کر لینا جیسی اپلائی کریں گے تو تھوڑی دیر کے لیے جو سکرین ہے وہ آف ہو جائے گی لیکن ابھی آپ کے سامنے یہ سکرین ہے تو اس کی سیٹنگ کو اس چینجنگ کو سیو کر لیتے ہیں سیو کرنے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر ویو کچھ اور ہے یہاں پر ویو کچھ اور ہے اگر ہم اس ویو کو ڈریک کرتے ہیں تو اس طرح ہم ڈریک کر کے لے جاتے ہیں تو دوسری سکرین پر جو ہے وہ ویو چلا گیا آپ نے میں آپ کو ایک بار پھر بتا دیتا ہوں جس طرح یہ دیکھیں اس طرف آ رہا ہے اور پھر اس طرح ہم اس کو یہاں پر کچھ اور دیکھ سکتے ہیں دوسری طرف کچھ اور دیکھ سکتے ہیں اور اگر ہم LCD بغیر کی سیٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہاں سے ہم ڈریک کر کے جہاں پر آپ کے LCD موجود ہے اگر پار اگزیمپل ٹو نمبر دائیں طرف ہے تو رہنے دیں اگر بائیں طرف ہے تو آپ اس طرح کے حساب سے اپنے حساب سے اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں تو ویورز یہ دی کچھ سیٹنگ کے آؤٹ ایک ویڈیو تو اگر آپ اس طرح کی ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں تو ضرور اس چینل کو سبکرائب کرجئے کیونکہ میں اس طرح کی سیٹنگ کے مطلق اور ٹیکنالوجی کے مطلق ویڈیوز لے کر آتا رہوں گا آپ کی خدمت میں تو اگلی ویڈیوز میں ملتے ہیں تب تب کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ